اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو شروع خوشاہ لوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو ویڈیوز کی گیڈنس کے حوالے سے ہمارا جی سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ایک نئی اور بہت ہی زیادہ اہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی زیادہ اہم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایکزیم کے مطلق میں آج آپ کو کچھ ایسی ٹپس دینے والا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے کچھ بھی تیاری نہیں کی تو آپ انشاءاللہ کے حکم سے آپ پاس ہو جائیں گے اور وہ بھی اچھے مارک سے لیکن جو ٹپس میں نے دینے لگا ہوں آپ ان کو غور سے سن لیں پوری ویڈیو دیکھیں غور سے سنیں اور پھر ان کو اپلائی کر کے دیکھیں اگر آپ نے پوری طرح اور اچھی طرح سے اپلائی کیا تو میں یہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اچھے گریٹ لے سکتے ہیں تو ثبوت کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کلاس فیلو کلیگز آپ کے ہوں گے کہ وہ کلاس میں بلکل نل ہوتے ہیں اسائنمنٹس میں بھی نل ہوتے ہیں کوئیس کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں بھی نل ہوتے ہیں اگر اللہ ویڈ پالوپن یورسٹی کے آپ برکشاپ کرتے ہیں تو ان میں بھی نل ہوتے ہیں کچھ نہیں ان کو آتا جاتا لیکن ہوتا کیا جب ریزلٹ آتا ہے پیپر ہوتا ہے تو ان کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں حال ان بچوں سے جو پچے پڑھنے والے اور اے گریٹ لینے والے ہوتے ہیں کیسے آ جاتے ہیں اچھی نمبر یہ ہی تو ٹرکس ہیں آپ نے بارہاں دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ کلاس میں نہیں لے بیک بنچر سے لاز میں بڑھتا ہے کچھ آتا باتا نہیں ہے کبھی کلاس میں لیتا ہے کبھی نہیں لیتا لیکن اس کے آگر آپ ریزلٹ کار چیک کریں تو آپ کو اچھے ملتے ہیں جو آپ کو کوئی جاننے والا کوئی کزن کوئی توست میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایسا ہوگا آپ کا جاننے والا جو بلکل نہیں پڑھتا کلاس میں نہیں لیتا ہے لیکن جب ریزلٹ آتا ہے تو اس کے مارکس بہت اچھے آئے ہوتے ہیں آئی گریڈز آئے ہوتے ہیں وہ کس طرح سٹڈی ایک اچھی چیز ہے سٹڈی کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے وہ آپ کی محنت کو نہیں دیکھتا وہ آپ کے پیپرز کو چیک کرتے ہیں کہ آپ نے آیا کے پیپر میں کیا کچھ لکھا ہے اور کس طرح لکھا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے سارا سال محنت کی آپ کے کلاس میں اچھے گریڈز ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں انہوں نے جسٹ آپ کے پیپر کو دیکھ کے مارکس لگانے ہوتے ہیں میری بات زہن میں رکھیں تو جو سٹڈنٹس نہیں پڑھتے تو ان کے مارکس کیسے آجاتے ہیں یہ ایک آرٹ ہوتا ہے پیپر لکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں میری باتیں گھوڑ سے سن لیں یہ پیپر لکھنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے ایک فن ہوتا ہے بعض اچھے بچے ہوتے ہیں پڑھنے والے لیکن وہ جب پیپر اٹیمٹ کرنے بڑھتے ہیں ڈپریشن ٹینشن پیپر ساری رات جاگ جاگ کے پڑ پڑ کے دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ کیا لکھیں گے پیپر میں ٹینشن اتنی اوپر سے ہوتی ہے ان کو کچھ چات بھی ہوتا ہے تو وہ بھول چکا ہوتا ہے میں آپ کو گارنٹی سے اور داوے سے کہتا ہوں تو سب سے پہلا مشورہ جو میں آپ کو دوں گا diam. آپ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں زرہ چی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی پیپر کی چاہے فیل ہو جائیں ٹینشن نہیں لینی آپ نے جب آپ ٹینشن نہیں لیں گے تو اگر آپ کو پیپر نہیں پیاتا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ ام نے چلو پڑا ہی نہیں ہے پھر ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا جب آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی آپ کا مائن فریش ہوگا آپ اپنے ہوش و حواس میں ہوں گے تو آپ پیپر کو بڑے سکون اور اچھے طریقے سے کر پائیں گے پیپر کرنے کا طریقہ کارجی ہوتا ہے جب آپ کمرہ امتحان میں داخل ہوتے ہیں کسی بھی قسم کیا اپنے ٹینشن نہیں لنی یہ تو ایک چھوڑا سا امتحان ہے آگر زندگی کی امتحان ہے آخرت کا امتحان ہے اللہ پاک وہاں کامیاب کرائے یہ کیا امتحان ہے اس کی تو ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ لوگ یہ تو کچھ بھی نہیں ایکسر میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں تابیچے کہتا ہوں بہت کم مارکس لینے والے فیل ہونے والے تھرڈ گریڈ لوگ آج بڑے بڑے اوہ دون پر بیٹھے ہوئے ہیں آفیسز ہیں بزنسز ہیں اور جو کتابی کیلے جن کو کہتے ہیں پڑ 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 محنت کر کے رٹے لگا لگا کہ ان کو کوئی اور کام نہیں ہوتا وہ آج آپ دیکھیں گے گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں اور تھوڑی سی پہ کے اندر کر رہے ہیں جتنی ایک گورنمنٹ ٹیچر کے جب گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پہ ہے جو نالائق لوگ ہیں وہ دو چار دن میں کم آ لیتے ہیں ٹیچر جب کوئی دوسرا جو ایجوکیشن فیلڈ سے کتابی کیلہ ہے وہ پورے مہینے میں جتنا کم آتا ہے وہ دو چار دن میں کم آ لیتے ہیں وہ لوگ جو فیر ہو جاتے ہیں جو تھرڈ گریڈ لیتے ہیں جو پاس نہیں ہوتے تو اس لئے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا آپ نے پیپر کی ٹینچن نہیں لنی ہاں آپ کو مٹیپس دیتا ہوں جب آپ کو کوشن پیپر مل جائے تو بڑے اتمنان کے ساتھ آپ نے کوشن پیپر کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے بسم اللہ کرنی ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کاغذ پینسل ہارچی دماغ کی ٹینچن ساری نکال کے ایک سیڈ پہ رہ لیں کوشن پیپر کو بڑے اتمنان سے پڑے ٹائم کی ٹینچن نہ لے کچھ بھی نہیں کریں آپ صرف کسٹن پیپر کو تین بار پڑی تسلی کے ساتھ پڑھیں آپ نے جب کسٹن پیپر پڑھ لیا تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ جو جو کسٹن آئے ہوئے ہیں جہے مجھے کتنے آتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ کو جو بھی ایڈیا ہے تو آپ نے وہی ایڈیا وہی لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے پیپرز گندر اگر کوئی نساب کا پیپر ہے آپ کا تو وہ جو کسٹن کے اندر لفظ نساب آیا ہوئے ہیں آپ نے اپنی طرف سے فکریں بنا کے وہ ایسے فکریں بنانے یا کلت صحیح جیسے بنا اس میں لفظ آپ کے ہر دوسری دوسری فکریں کے اندر آپ کا لفظ نساب آنا چاہیے کاؤنچے کرتا ہے اللہ میں ایک پالی اپن یونیورسٹی کے جو دوسرے پیپرز جو ہوتے ہیں تو آپ لکھ کے دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کے اچھے گریڈز نہ آئیں تو پھر مجھے کہنا آپ نے لکھ رہا ہے کوئیسٹن کو سالو کرنے سے پہلے آپ نے کوئیسٹن پر پر نمبرنگ کر لینی ہے اگر پانچ کوئیسٹن دیئے ہوئے ہیں تو جب جس کم وعد آپ کے پاس سب سے زیادہ ہے جو آپ کو زیادہ اچھی طرح آ رہا ہے تو پہلے نمبر پر اس کو ایک لگا کے گولدارہ ڈال دیں پھر دوسرے نمبر پر جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے لگ سکتے ہیں اس پر دو نمبر لگا گا یہ نمبرنگ پہلے کر لیں آپ کوئیسٹن آنسر شیٹ پیار کچھ بھی لکھنے سے پہلے یہ نمبرنگ کر لیں تاکہ آپ کو بار بار جو سوچ مائنڈ ہوتی آپ جب پیپر حل کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئیسٹن پیپر کی طرف نہ جائے آپ کا مہنڈ ہوئی ٹکا رحل کرنے کی طرف سلیوشن کی طرف تو یہ آپ نے نمبرنگ جب کی ہوگی آپ کو سوچنل نپڑے گا سارے قوشن بار بار نپڑنے پڑے گئے کہ میں کونسا قوشن کروں تو نمبرنگ کی ہوئی گئے آپ پہلے جب سٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر والا دھونڈا اس کو سٹارٹ کر دینا آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور جو ہو جائے چلیں یہ ہو گیا میں کوئی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ایک پرانے وقت دوگر ٹیچر تھے تو ان کا ریکارڈ تھا وہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو فیل نہیں کرتے تھے کسی بھی سٹوڈنٹ کو چاہے وہ جتنا بھی نالائک کیوں نہ ہو خالی پیپر رکھ کے آ جائے اس کو صفائی کی نمبر دے کے پاس کر دیتے تھے تو ایک بند نے ان سے پوچھا کہ موسٹر صاحب آپ یہ کس طرح کر لیتے ہیں کہ پاس کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو جو نہیں ہوتے تو اس کا چواب چوتا اس نے کہا کہ یہ تو ہم کون ہوتے ہیں بچوں کا امتحان لینے والے ان کے مصطبل کے فیصلے کرنے والے یہ تو رب پروردگار ہے جس کو چاہے پاس کر دے جس کو چاہے فیل کر دے امتحان لینے اس کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہم تو صرف بچوں کو امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں صرف بچوں کو امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں ہم پاس فیل کرنے والے کون ہوتے ہیں تو میں آتا ہوں آپ کے question کی طرف جس طرح جو ہے نا آپ کر لے گے اس طرح سے آپ نے numberیں کر لیے پھر آپ باری باری بھی question حال کریں گے ایک بات ضرور یاد رکھنا اگر آپ کو کوئی question نہیں آتا آپ کو اس کی نہیں بتا اس کی الف نہیں بتا لیکن اس کو خالی مات چھوڑیں کیونکہ اگر marks دینے والے خالی page پر کبھی marks نہیں دے گا آپ کو اگر آپ نے کچھ لکھا ہوگا تو chances ہیں کہ وہ پڑے نہ پڑے marks آپ کو دے دے دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن خالی page پر اگر آپ کو examiner جو ہے چیک کرنے والا اگر وہ دینا بھی چاہے marks آپ کو نہیں دے پیگا خالی page پر تو آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور لکھنا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر آپ کسی physician کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میرے میدے میں درد ہے میدے میں درد ہونے کی بہت سی reasons ہیں آپ نے زیادہ کھا لیا یا مطلب آپ کے میدے میں زخم ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو آپ کو physician کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کو اگر اس کا لازمی دیکھ کے دے گا جو کچھ اس کے مند میں آ رہا ہوگا وہ لازمی لگ کے دے گا پھر آگے آپ کی قسمت ہے اگر اس کا لگ گیا تو آپ ٹیک ہو جائیں گے اگر اس کا اگر در ہو گیا تو آپ کو پھر کسی اور لیکٹ کے پاس جاتے ٹسٹ کرانے پڑیں گے تو اسی طرح آپ لکھیں ہو سکتا ہے آپ پھر اس کا لگ جائے اور تو کا لگ جائے تو خالی کسی بھی question کو مت چھوڑیں دوسری بات آپ نے paper میں good mud یہ بالکل نہیں کرنے آپ نے صاف سترا لکھنا ہے ایک question اگر half page پہ ختم ہو رہے تو دوسرا question اس کے نیچے کبھی بھی شروع نہ کریں میری بات یاد رکھیں question جہاں پر اگر half page پہ end ہو رہا ہے یا کہیں پر بھی end ہو رہا ہے وہ نیچے والا person page کا آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے اس پہ آپ نے question دوسرا نہیں لکھنا آگے جائیں نئے page سے next question سٹارٹ کریں آپ نے جو paper checker ہے اس کو ease اس کو آسانی دینی ہے اس کو الجھا نہیں دینا تاکہ بہت منان سے آپ کو اچھے مارکس دے سکے آپ نے ہر question کو بڑے اچھے اور خوبصورت انتاز میں لکھنا ہے اور زیادہ لکھنا ہے شارٹ لکھیں گے تو chances ہیں کہ وہ paper checker چک ہوتا ہے کوئی پڑھ لے یا پھر اس کی نظر کہیں پر پڑھ جائے کوئی ایسی چیز پر جو آپ نے answer میں لکھی ہوئی question کے لیٹر نہیں ہے تو وہ کچھ گاور کرے گا دیکھیں اگر آپ نے زیادہ لکھا ہوا تو یقین کریں وہ اتنا time کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو paper کو پڑھے جب وہ گاور کرتا رہے ہیں چیز میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب paper check کرنے باتے ہیں تو کھول کے دیکھتے ہیں بھی اس نے کتنا لکھا ہوا ہے اگر تھوڑا لکھا ہوتا ہے تو پور ایسا ایسا اگر زیادہ لکھا ہوا تو پھر speed کے ساتھ کیونکہ paper marking کے paper کے charges ہوتے ہیں جو checking کرنے والے کو دیے جاتے ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ paper check کریں marking کے پیسے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے اس لیے میں آپ سے ریکمائنٹ کروں گا کہ جتنا بہت جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے لکھیں اور زیادہ لکھیں اور پڑی صفائی کے ساتھ لکھیں کٹ بٹ کرنے کی کوشش بالکل مت کریں جب آپ لکھنے paper اس کو آپ اتمنان کے ساتھ ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہیں پر کوئی question خاص طور سے یہ چکریں کہ آپ کا کوئی question رہ تو نہیں گیا اگر رہ گیا ہے تو آپ اس کو سرٹ ٹائم جتنا ٹائم بچا ہے آپ اس کو جتنا لکھ سکتے ہیں اس کو لکھیں تو یہ امتیان ہوتا ہے اس امتیان کی کیا ٹیمچن آپ لیتے ہیں اگر اتنے امتیان پڑے ہیں تو یہ تو امتیان ہے ہوتے رہتے ہیں زندگیہ چلتی رہتے ہیں اور یہ امتیان آپ کے کوئی مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا ایک سر ماں باپ ٹیچرز آپ کو کہتے ہیں کہ پاس ہو گیا چمرت لے گیا تو آپ مطلب کہ اونچی سیڑ پہ پہنچ جاؤ گے اگر نہیں لیا تو فیل ہو جاؤ گے مزدوری کرنی پڑے گی یہ کرنا پڑے کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا آپ ٹرائی کریں بار بار ٹرائی کریں اور کوشش کریں کہ اچھے طرح سے سٹڈی کریں پیپر کے طرح بلکل ڈینچن نہ لیں ساری ساری رات بلکل آپ نے نہیں پڑھنا تو یہ تھی دوستو کچھ ٹپس امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ میرے چینل پر کسمت سے آگئے ہیں تو نیچے ریڈ کلار میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو دبا کر سبسکرائب کر لیں جن لوگ دوستو نے سبسکرائب کر لیا وہ ویڈیو کو لے کریں میں ایڈوکیشنل گیڈنس کے حوالے سے بریکنگ نیوز اور جابز وغیلہ کی پوری ڈیٹیلز گیڈنس سب سے پہلے یوٹیوب پر آپ کو فرام کروں گا یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ اور وہ کل فرم نیوز ہوں گی اس لئے میرے ساتھ ٹرچر آنے کے لئے بنے رہنے کے لئے اپنے چینل سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اپنے فرمڈز اور فائلوی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر تاکہ آپ سب کا فائدہ ہو سکے اور میرے دعا آپ کے ساتھ ہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گئے گا شاہین اور برشانی کو فیلال اس ویڈیو سے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ اللہ حافظ